اسلام علیکم بیورز اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جی آج میں آپ لوگ کی نہیں کوئی ویلوگ شورک نہیں لے کر آئی ہوں آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگ کی نہیں پرفیکٹ چوکلٹ کیک کی ریسپی اور اگر آپ نے بلکل پرفیکٹ چوکلٹ کیک بنانا سیکھنا ہے نا تو بس جی بھئی یہ چاٹھ سے پانچ منٹ کی ویڈیو آپ نے کمپلیٹ دیکھ لینی ہے اور مزیدار سا جو ہے چوکلٹ کیک یہاں پر سیکھ لینا ہے جو کہ گھر کی انگریڈین سے ہی بن کر تیار ہو جانے والا ہے تو بس جی بیکنگ پاڑڈر تو سبھی گھروں میں موجود ہوتا ہے اب تو اور کوکو پاڈر بھی تو بس جی یہاں پر ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اب جی یہاں پر ہم نے یہ سامان سارا لے لیا ہے ایک کپ ہم نے میدہ لیا ہے ہاف کپ دودھ لیا ہے تھرٹ کپ ہم نے اچین پر دودھ لیا ہے اور ففت کپ ہم نے یہاں پر لیا ہے کو کو پاودر یعنی میجرنگ کپ میں جتنے بھی ہماis پر کپ اپس جو ہوتے ہیں اس میں ہم نے تمام یہ انگرڈیننس لے لیا ہے ناپ کے اور اب ہم نے ایک پین کو اسے گریس کر لیا ہے اور اب ہم نے تھوڑا سا میدہ سنو چھڑا کرنا ڈسٹ کر لیا ہے اور اب ہم اپنا کیک کا بیٹر مزیدار ستیار سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل لیا ہے اس میں ایک انڈہ شامل کریں گے اور انڈے کو بیٹ کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں چینی بھی شامل کریں گے اور گھی بھی شامل کریں گے تو گھی میں نے یہاں پر یوز کیا تھا آپ چاہیں تو یہاں پر ملٹڈ بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں تو تینوں انگریڈینز کو ہم نے اچھے سی بیٹ کر لینا ہے اتنا کہ ہماری شگر جو ہے نا وہ میلٹ ہو جائے کیونکہ میں نے شگر جو ہماری شگر ہوتی ہم یوز کرتے ہیں گھروں میں وہ لیتی اسے میں پیسا نہیں تھا اور اب میں نے اس میں vanila essence شامل کیا ہے اور اب میں نے جو half cup دودھ لیا تھا نا تو وہ دودھ میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر دینا ہے اب جی اس میں جو ہے درائنگگیڈینز ہم نے تمام جو ہے اس میں شامل کر دینا ہے میدہ کوکو پاورڈر half table spoon baking powder half tea spoon baking soda اور one pinc ہم نے یہاں پر لیا ہے سالٹ اور ہم نے تمام چیزوں کو جو ہے رینگ ایڈینز کو جو ہے اس بیٹر میں میکس کر لینا ہے اور اب تھوڑ تھوڑا ہم نے دودھ شامل کر کرنا اس کا اس طرح سے رنی بیٹر جو ہے بنا لینا ہے تو بہت زیادہ جو ہے آپ کا بیٹر رنی بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تھک بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ میجرنگ کپ کے حساب سے ہاف کپ اس میں دودھ گیا تھا تو بس جی یہاں پر ہمارا اچھے سے بیٹر تیار ہو گیا ہے کیکٹن میں ہم نے شامل اس کو ڈال دیا ہے اور اب ہم نے جو ہے پری ہیٹڈ آون میں ایک سو اسی سینسز پہ تیس منٹ کے نہیں ہے اس کو ٹائمر لگا دیں گے بیک کر لیں گے اب جب تک ہمارا یہ بیک ہو کر تیار ہو رہا ہے کیک تو ہم یہاں پہ مزیدار چھوکلیٹ گناش تیار کریں گے تو 2 ٹیبل سپون کوکو پاورڈر 4 ٹیبل پونٹ شوگر 1 کپ دودھ اور تھوڑا سا وانیلہ ایسنس لیا ہے ہم نے اس میں اور 1 ٹیبل سپون پونٹ فلوڈ لیا ہے تمام ڈی رائے انگریڈینس کو ہم نے دودھ میں اچھے سے پہلے حل کر لینا ہے خوب اس کی لمس ہم نے مٹا لینا ہے اور پھر لو فلیم پہ ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ گاڑا ہو جائے اب جی یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا کیک جو ہے بیک ہو کر تیار ہو گیا اور اتنا کوئی یمی اتنا تیسٹی والا یہ کیک بنا تھا نا اب جی یہاں پر ہم نے کیک کو یہ سائٹیں نائف کی مدد سے چھٹا لینی ہے اور کیک ٹین میں سے کیک کو لکا لینا ہے اور اوپر کی سائٹ سے ہم نے ایون دی اس کو کٹ کر لینا ہے کیونکہ تھوڑا سا یہ چوڑا مینا ہو گیا تھا اور جو ہے اب ہم نے اس کے بیچ میں سے دو پاڑ کر لینے ہو اور اتنا گرم گرم کی کیک ہو رہا تھا نا یقین کریں ہاتھ جل رہے تھے لیکن جب مجھے جو ہے اپنے ویورٹس کے ساتھ کوئی اچھے سی چیز شیئر کرنی ہوتی ہے تو بس فیلم میں کچھ نہیں دیکھتی ہوں اور اب دیکھیں بھئی پیاری سی ہماری سرونگ پریمے پلیٹ میں ہم اسے جو ہے ڈیکوریٹ کریں گے تو بیچ میں سے ہم نے جو پیس کرے ہیں اس میں سے جو ہے دو پیس کرنے کے بعد ہم نے ایک پیس پر ہم نے پہلے اس کے اوپر چوکلیٹ گناچ لگا لینی ہو اور چوکلیٹ گناچ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے باقی دوسرا پیس بھی ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور باقی سارا چوکلیٹ گناچ ہم نے اس کیک کے اوپر پل کر دینا ہے اور کوئی اتنا یمی والا یہ لوگ دے رہا تھا تو بس جی کوئی ٹولز بہارہ تو زیادہ میرے پاس خاص ہے نہیں تو میں نے اپنی پنگرز کی مدد سے ہی دیکھیں کتنا پیارا ٹینڈنڈنگ اتنا زبردست ڈیکوریٹ کیا تھا یہ کیک کے یہ سائٹس ہیں یہ جو تھوڑا سا خراب ہو گئے تو میں نے اپنی فنگرز کی مدد سے اس کو راؤنڈ راؤنڈ گھمایا تو کتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور اب یہاں پر ہم ویپسی کون کی مدد سے اسے تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا کیک یمی کے ساتھ جو ہے خوبصورت بھی لگے بازیاں ویپسی کون میں نے سیٹ کر دیئے ہیں اور اب میں تھوڑا سائز کے اوپر سپرنگل سپرنگل کر دوں گی اور یہی کلر فور سپرنگل آپ دیکھ رہے ہیں اتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تو میں آپ لوگ بتاؤں یہ ویڈیو میں بھی اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوں جتنا ریال میں اچھا لگ رہا تھا تو آپ لوگ بھی بناے کھائیں انجوائے کریں چوکلیٹ ویپسی کون کیک یمی یمی والا کیک آپ کو کیسا لگا تو آج کی ریسپی کیسی لگا پیارا سا کومنٹ ضرور کریے گا اللہ حافظ